اسلام علیکم نمشکار سسریہ کال ان گوڈیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ او فیو ہمارے ساتھ ہیں جی منظور احمد نائک جو کہ کشمیر یعنی جمہو کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ کیا جا پائیں منظور تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا اپنے شکر تینکیو اور آپ کشمیر سے ہیں اور آپ کی شال دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کافی ٹھنڈ ہے اور یقیناً آپ نے جیسے بتایا کہ برباری بھی ہو رہی ہے تو موسم بہت اچھا ہوگا مگر مجھے یہ بتائیں اندور کے الیکشنز آ رہے ہیں اس سال آپ لوگوں کی بھی الیکشنز ہیں اور آپ کے خیال سے کشمیر میں ابھی ایک دو دن پہلے جو ہے وہ یہ بھی میں نے نیوز دیکھی تھی الیکٹرک ٹرین کی کہ وہ بھی اناؤگریشن کیا گیا ہے آپ کے خیال سے کشمیر کو لے کر یا باقی اندوستان کو لے کر صرف کشمیر نہیں پورے انڈیا میں پی ایم موڈی کی گورنمنٹ نے کیا ایسے کام کی ہیں جس کے ویجے سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو لوگ ووٹس زادہ دیں گے دیکھیں آرزو جی بات ایسے ہے کہ جو نریندر موڈی کی جو سرکار ہے جو بھاردندہ پارٹی کی سرکار ہے جن کی بھاردندہ پارٹی کی پچھلے دس سال سے لگتار جو ہے اندوستان میں حکومت ہے یہ حکومت جو ہے گریب لوگوں کی ہے یہ ایسے لوگوں کی حکومت ہے جن کو پچھلے ستر سال سے جو ہے مارجنلائز سیکشن آتھو سسائیٹی میں بناتے رکھا ہوا تھا ان کو امپاور کرنے کی یا ان کو امنسپیٹ کرنے کی جو ہے وہ زیادہ تار کوشش اور کاوشش نہیں کی گئی تھی اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ دس سال سے بہتی زبردست ڈیولیپنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں ومن کی خاص طور پر اگر ہم بات کریں ڈاؤن ڈاؤنس کی خاص طور پر اگر ہم بات کریں ایسے لوگوں کی جو بلو پورٹی لائن کیٹیگری میں آتے تھے جو انتیوڈیا کیٹیگری میں آتے تھے بیگرز بھارتینتہ پارٹی کا جو سوشل بیس ہے نا وہ سوشل بیس یہ ہے کہ جو ہماری سوسائیٹی کی لاسٹ کی یعنی کہ انتیم پنگتی میں کھڑا انتیم بیقتی ہے اس کو بھی کیسے امپاور کرنا ہے اس کو بھی کیسے فائننچلی انڈیپنڈنٹ کرنا ہے اس کو بھی کیسے مین سٹریم کے ساتھ جوڑنا ہے اس کے گھر میں کیسے پہنچانی ہے اس کے گھر میں کیسے ساری بیسک امنٹیز اس کو پروائیڈ کرنی ہے تو اس پہ فوکس کیا گیا ہے جس میں آپ کو ایزامپل کوٹ کروں گا کیونکہ ہم الیکشن پر بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں موڈی سرکار جب آئی اس کے بعد پانچ سال کے بعد جب دو ہزار انیس میں دوبارہ دوبارہ سے الیکشن ہوئے تو پہلے سے بھی زیادہ یعنی کہ فل مجورٹی میں ایبسلوٹ مجورٹی میں جو ہے دوبارہ سے ہم ہندوستانیوں نے جو ہے موڈی سرکار کو چنا اس کی پیچھے وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو ہمارے سینٹر سے اگر پیسہ آ رہا ہے تو وہ direct benefit transfer جیسی جو policy ہے وہ ہمارے دیش میں نہیں تھی direct benefit transfer کی policy کو جمہو کشمیر میں ہو یا پورے دیش میں implement کرنے کی کرنے والی جو سرکار ہے وہ یہی موڈی سرکار ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری سرکار کو یہ بتا تھا کہ اگر سینٹر سے مان لیجے سور پہ آ رہا ہے تو وہ جب تک سماج میں اس وقتی تک پہنچے گا جو direct beneficiary ہے اس تک پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو بیچ میں باقی system میں بیٹھے لوگ ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ corruption کر کے جو ہے سو روپے سے ان تک صرف دس یا بیس روپے پہنچیں تو اس لیے موڈی سرکار نے جو ہے direct benefit transfer جیسی policy جو ہے اس کو بہتی بڑے پیمانے پہ اور immediately at once اس کو implement کر دیا آج اگر سینٹر سے ہماری old age pension ہمارے بزرگوں کو 60 سال سے اوپر اور 55 سال سے اوپر جو ہماری females ہیں ان کو اگر آج ہزار روپے پرمن pension آتی ہے تو وہ directly ان کے خاتے میں آتی ہے کوئی بھی بیچ میں بیٹھا ہو کوئی بھی official چاہے وہ bank کا ہو کوئی بھی ہو وہ ان سے ایک بھی روپیہ جو ہے ان کا نہیں لے سکتا اب بات کریں اگر آپ ہندوستان کو compare کریں گی دنیا کے سب سے developed nations کے ساتھ آپ چاہے US کے ساتھ کریں آپ چاہے رشیا کے ساتھ کریں آپ چاہے اور بھی کسی بڑے UK کے ساتھ compare کریں تو آپ دیکھیں گی کہ اتنے کیونکہ ہماری آپ کو پتا ہے ہمارے ہندوستان کی population جو ہے 140 کروڑ کے اسپاس ہے تو 140 کروڑ آبادی والے دیش میں ہر ایک پریوار کو پانچ لاکھ روپے کا مفت میں علاج دینا health insurance free میں provide کرنا اپنے آپے میں کہتا ہوں ہے تو world record بھی بنا ہے اور اس طرح کا اتنے بڑے پیمانے پہ health insurance جو ہے پوری دنیا میں نہیں ہے اور خاص طور پر بات کروں میں جمہو کشمیر کی تو یہاں پہ ہماری موڈی سرکار نے ایسا provision بنایا ہے کہ جمہو کشمیر کا ہر ایک ناگرک چاہے وہ امیر ہے گریب ہے اے پی ایل ہے بی پی ایل ہے ایمپلائیڈ ہے انیمپلائیڈ ہے سرکاری ملازم ہے پرائیوٹ ملازم ہے ہر ایک بکتی کو پانچ لاکھ روپے کا insurance جو ہے free ہے ساری دنیا کروڑا سے جوج رہی تھی ساری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جب کروڑا کال آیا تو لوگ اناج کے لیے دانے دانے کے لیے موتاج ہو گئے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ آٹے کے لیے کتنی ماروں ماری رہی لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ موڈی سرکار نے جیسے ہی کروڑا کال شروع ہوا ارزو جی آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ یہاں پہ مفت کا راشن اسی کروڑ ہندوستانیوں کو مفت کا راشن مل رہا آج بھی اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی دوہزار تئیس خطن ہوتے ہوتے موڈی سرکار نے پانچ سال اور ہمارے اسی کروڑ ہندوستانیوں کو مفت کا راشن دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور وہ آلڑی لوگ جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری بہنوں کو ایمپاور کیا ہے ہماری ماں کو ایمپاور کیا ہے یہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے لکڑی کے چولے آپ کو پتا ہی جو غریب لوگ ہیں رورل ایریاز میں رہنے والی ہماری ماں ہیں بہنے وہ لکڑی پہلے جنگل سے کاٹ کے لاتی تھی اور پھر اپنے پریوار کے لیے کھانا پکاتے پکاتے ان کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے لکڑی کے چولے میں جب دھواں اٹھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو پھے پھڑوں میں پھے پھڑوں کی کینسر یاسی بیماری تو وہ لگتی تھی تو موڈی سرکار نے دو ہزار چودہ کے بعد کچھ بلا یوج نہ لائی جس کے تحت پورے ہندوستان میں بارہ کروڑ ایسی گریب فیملیز ہیں جو پہلے لکڑی کے چولے کا استعمال کرتی تھی موڈی سرکار نے ان کو مفت کا ایل پی جی گیس سلنڈر اور مفت کا ایل پی جی گیس کننکشن جو ہے وہ پروائیڈ کیا اور اس کے بعد جب ریفل کریں گے اس میں بھی سبسیڈی رکھی ہے ہوں گی تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ سماج کا ایسا کوئی ورگ ایسا کوئی کونہ نہیں ہے جس کو ٹچنا کیا جائے اب میں ریسنٹ اب بات کرتا ہوں جمہو کشمیر کی بات کرتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے دو سے تین روز پہلے جو ہے ہماری پردان منطری موڈی صاحب جو ہے انہوں نے جمہو میں ایک بہت بڑی ریلی کو جو ہے ایڈریس کیا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریلی کو ایڈریس کرنے کے لئے جب وہ آئے تو انہوں نے تیس ہزار کروڑ سے زائد پروجیکٹس جو ہے جو تیس ہزار کروڑ سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے جو پروجیکٹ جمہو کشمیر میں بننے ہیں جمہو کشمیر میں خاص طور پر تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہاں پر development ہو رہی ہے چاہے وہ ہم express ways کی بات کریں چاہے ہم road tunnels کی بات کریں چاہے ہم highways کی بات کریں گاؤں گاؤں تک جو ہے road پہنچانے کی بات کریں تو آج ہم 108 ہے آپ گاؤں کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کہ اگر آپ کا کوئی patient unfortunately کسی کا بیمار ہے کسی کے پریوار میں وہ 108 ڈائل کرتا ہے تو اس کے گھر کے دروازے پہ ambulance آتی ہے اور مفت میں اس کو جو نزدیک کی hospital ہوتا ہے وہاں تک اس کو پہنچاتی ہے تو ساری basic amenities سے لے کر بڑے بڑے development کے projects پہ کام کرنے کی وجہ سے جو ہے موڈی سرکار بار بار جو ہے power میں آ رہی ہے اور اب کی بار تو چار سو پار ہونے والا ہے بالکل ایسی بات ہے لیکن منظور ایک time میں ایسا بھی تھا جب پاکستان تو خیر بات کرتا ہی ہے سمجھیں کہ ہم تو کچھ نہ کچھ criticize ہی کرتے ہیں لیکن آپ کے اپنے leader جو کشمیری leader وہ بھی کافی جو ہے negative comments کیا کرتے تھے پھر یہ خبریں آتی تھی نظر بند کر دیا یہ ہو گیا ہو گیا کئی لوگوں کو تو اب کچھ مطبع آپ کچھ ان کے سوچ میں فرق آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ positive چیزیں بات کرنے لگیں یا ابھی بھی کچھ شکایتے اسے شکایتے ہو جاتی ہیں comments سے لوگوں کو کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے بھی ہیں اور یہ جگزہر بات ہے کہ انڈیا جو ہے world کی سب سے largest democracy ہے اور اس میں democracy میں تنقید ہو criticism ہو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے healthy چیزیں ایک democracy کو grow کرنے کے لیے لیکن as far as کشمیری leaders are concerned ان کے لئے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں بیٹ فاروق عبداللہ صاحب عمر عبداللہ صاحب کوئی بھی ہو یہاں پہ ہو یہ رہا تھا کہ پچھلے 70 سال سے صرف کچھ پریوار ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ سمجھ کے رکھا تھا کہ جمہو کشمیر جو ہے ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے پہلے دادا صاحب نے جو ہے یہاں پہ حکومت کی جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کے ریزیڈنٹ جو ہے وہ یہاں کے ہندوستان کے citizen نہیں ہیں بلکہ ان کے سبجیکٹس ہیں تو وہ مہاراجہ اور بادشاہوں والے ہینگ آور سے وہ بہار نہیں آ رہے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو دادا والی جنریشن ختم ہو گئی پھر باپ والی جنریشن آئی باپ والی جنریشن گئی پھر بیٹے والی جنریشن آئی تو وہ ہم لگاتار دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ڈائناسٹ پولٹیشنز یہ ہمارے جمہو کشمیر کے ہیں جو ڈائناسٹک سکسشن کو دے بائی دے جو ہے اور زیادہ مضبوط کر رہے تھے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور زیادہ اندھیری کی طرف دکیل رہے تھے اپنے بچوں کو تو وہ فورن کے بڑے بڑے سکولز میں ہائر ایڈوکیشن کے لیے سکول ایڈوکیشن کے لیے بھیج دیتے لیکن ہمارے انہوں نے کشمیریوں کو رستے سے تھوڑا سا ڈائیورڈ کر کے جو ہے دوسری ایکٹیوٹیز میں جو ہے ان کو انوال کیا جاتا بکرز لوگ تو ہمارے انوسنٹ تھے اب ہو یہ رہا ہے کہ دوہزار انیس کے باد آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیسے کے ایڈوکیشن کے باد ان تمام لوگوں کی جو دکانے ہیں وہ پوری طرح سے بند ہو چکے ان کا جو ہے باپ دادا کی جاگیر سمجھنے والا جو ایک انہوں نے ایک بائی برث انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ بائی برث ہم لوگ ہمیں رائٹ مل گیا ہے کہ ہم یہاں کے راجہ ہیں تو وہ راجہ جو بننے کا جو بائی برث کا جو رائٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آرزو جی کہ جمہو کشمیر میں ڈیموکریسی کو گراس روٹ لیول تک جو ہے سٹرنٹن کیا ہے بھارتن تپاٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ پہلی بار ایسا ہوا آرزو جی میں ایک آرڈینری فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میں ایک میڈل کلس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں پڑھا دکھا انسان ہوں میں بہار نوکری کر رہا تھا لیکن میں نے کیوں جمہو کشمیر میں واپس آیا 2019 میں وجہ یہی تھی آنے کی بکرز اس سے پہلے ہم لوگوں کو کبھی یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ پولٹکس میں آکے یا ایسا سوشل ایکٹیویسٹ ہم اپنے سماج میں کچھ بڑا کام کر سکتے ہیں بکرز ہو یہ رہا تھا کہ ہمارے نام کے ساتھ یا تو عبداللہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کا ٹائگ ہونا چیئے تھا یا تو مفتی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی 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 یعنی کہ ہماری فیملی اگر ہم عبداللہ سے ہے مکتی سے ہم لوگ پولٹکس میں آسکتے لیکن آج یہاں 30,000 نوجوان پہلی بار ایسا ہوا جو یہاں پہ ایلیکٹورل پولٹکس میں اپنا پارٹیسپیٹ بھی کیا یہاں پہ ہیلتی کمپیٹیشن ہوا پہلی ایلیکشن ہوئے اور 30,000 لوگ ایلیکٹ آکی بلوک جو لوگ ریٹیسائز کر رہے تھے کیونکہ ان کا انٹریس جو تھا ان کا جو رول تھا ان کی جو پاور تھی وہ ختم ہو چکی ہے سپرٹیسپیٹ لوگ آج یہاں پہ جن دیش ہتھ میں بات کرنے لوگ ہیں آج وہ کھل کے سامنے آئے ہمارے جو انوسنٹ لوگ ہیں آج مین بلکل ایسا یہ لیکن میں تو زیادہ تر ایسے مسلم سے ملی ہوں یا میری بات ہوئی ہے اندوستان میں جو بہت پراؤلی بات کرتے ہیں اندوستان کے بارے میں مگر ایک چیز میں نے دیکھی نوٹس آج کی ایک نیوز جو آئی سامنے جو پاکستان سے ہوتی تھی غزوہ ہند ہم بہت کیا کرتے ہیں ہمارے کئی لوگ اٹھ کہ دیتے ہیں ہم نے غزوہ ہند کرنی ہے جی وہاں جا کے ہم نے پاکستان کا فلاگ لگا دینا ہے آپ کیا سے جو دار علوم دیوبند انہوں نے فتوہ دیا ہے اور انہوں نے غزوہ ہند کرنے کا کہا ہے انہوں نے بچوں کے جو وہاں پہ بچے جاتے پڑھنے ان کو سکھا رہے کہ ہندوستان میں رہ کر گزوہ ہند کرنے والے لوگ ہندوستان میں کیوں اور کہاں سے نکل کر آئے دیکھیں آرزو جی پہلے یہ نیوز جو ہے گزوہ ہند والی میں دیکھا نہیں ہے آپ کہہ رہی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا پہلے پاکستان سے یہ آواز آتی تھی کہ گزوہ ہند ہم کریں گے میں تو ہمارے پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیہ آپ کے پولیٹیشنز ہو آم ناغرک ہو آپ کہ یہ نیوز ہی ہندوستان کی یہ آج پاکستان سے کسی نے نہیں کہا ہندوستان سے کہا گیا اور جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں دال علم دیوبند ان لوگوں نے کہا رہے اور یہ بلکہ میں بہت بہت دوں یہ انہوں نے یہ بات کی اور ہندوستان سے بیٹھ کے بات کر رہے مطلب عجیب گاری عجیب گاری کیونکہ آپ نے میرے نوٹے سے بات لائی اب اس کے بات کیونکہ میں بہت پرگرام کے ہیں یا ان کے جو ارگنیزیشن کے فاؤنڈر ہیں جو ان کے میمبر ہیں ان سب کے خلاف جو ہے کانونی کاروائی میرے خیال سے پھر اگر ایسا ہے تو انیشیٹ ہو کو توڑنے کی کوشش کریں گے ایسے لوگوں کی اس دیش میں کوئی جگہ نہیں ہے میں آج یہاں سے اس کو سٹرانگلی کنڈیم بھی کرتا ہوں اور آنے والے وقت میں ہم بھی اس پر کاروائی کر سکتے ہیں وہ بھی ہم ضرور انیشیٹ کروائیں گے اپنے قربان سب کا بوری بستر پائے کر جس بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں وہ جا کے رہے اور 500 kg آٹا خرید کے جب کھانا پڑے گا ہم نے نہیں ہم ہم نہیں ہم ہم بڑے ٹی وی چینلز ہیں سب کے سب کے خبر کو چلا رہے ہیں سب کے سب اس حیران بھی ہو مجھے بڑا برا بھی لگا کہ یہ کیا بات کر رہے مگر اس قسم کے لوگ ہیں جی آج ایسے آرزو جی کہ بار بار زکر پاکستان کا اس لئے آتا ہے آپ دیکھتی ہیں کہ ہندوستان میں ہر جگہ جو ہے جہاں کہ دنیا کی بڑی بڑی کنٹری بھی آکے اپنی سیٹرلائٹس کو لانچ کر بار آج آپ دیکھتی ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ریسرچ کے فیلڈ میں سیٹرلائٹس کے فیلڈ میں آج ہندوستان جو ہے سب سے آلہ ترین کنٹریز میں سے ایک ہے وہ ہی پہ پہ کمپیر کریں گی پانچ دیش کی سویرینیٹی اس دیش کی انٹیگریٹی پہ اگر سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے ان کو اس دیش میں رہنے کا حق نہیں ہے ہم نے بھی یہاں سے ان کو kick out کرنا ہے اس کے بات وہ جہاں چاہے وہ اپنی شہر لے سکتے جہاں ان کے sympathizers انڈین دوست ہیں انہوں نے مجھے پچھلے ایک سال سے روٹی کھانے پر فابندی لگا رکھی مجھے روٹی مت کھایا کرو اس سے weight بڑھ جاتا اس سے ہی ہو جاتا باقی جو مردی کھانے تو میں ایک سال سے روٹی بیسے بھی نہیں کھا رہی کیونکہ ہم لیڈیز بڑی conscious ہوتی ہی نا ہم موٹ نہ لگی ہم یہ نہ لگی روٹی کھانے انہوں نے مجھ سے چھوڑا دی بلیسی بچ جائیں گے آپ فٹنس بھی مجھے کہہ رہے مجھے روٹی مجھے ٹھیک ہے تو میں ان کی بات کو رکھتے وقت سال ہو گیا کبھی دو تین مہینے بعد بات چل رہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ مدرس ہیں آپ کیا بھارت میں جیسے پاکستان بچوں کو برین واش وہی کیا جاتا ہے دیکھیں مدرس ہندوستان کے ہر کونے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بھارت پارٹی اور موڈی سرکار ہے موڈی جی کا موڈی جی کہتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑے وہ مدرس کے بچوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹس اور لیپٹاپ دے رہے ہیں وہ ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم بھی لے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ڈاکٹر بنے بنے گے انجینئر بنے گے سرپ دینی تعلیم سے ہمارا ملک سپر پاور نہیں بنے گا اور ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے ہوں دینی تعلیم important ہے لیکن دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی important ہے مدرس ہمارے ہندوستان میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر مدرسے میں بچوں کو اس طرح سے brain washing کیا جاتا ہے دیکھیں اس پہ بھی نظر رکھی جانی چاہیے اگر کوئی اس طرح کا institution ہے تو اس طرح کا مدرسہ ہے جہاں پہ ایسے لوگ ہیں دیکھیں مدرسہ غلط نہیں ہوتا مدرسے میں پڑھانے جو استاد ہے جو دیش ہٹ میں نہیں ہے تو میرے خیال سے اس پہ نظر رکھ نہیں بھی چاہیے تاکہ اس میں اگر بچوں کو اس رکھ کر سکتا کیونکہ میں دیکھا نہیں ہے اگر ایسا ہے تو امیجیٹ لی انٹی نیشنل انٹی سوشل جو بھی آرگنائزیشن ہے چاہے وہ ریلیجیس ہو چاہے وہ سوشل آرگنائزیشن ہو چاہے وہ پولٹیکل آرگنائزیشن ہو اس کے خلاف کاروائی کر کے اس کو بین کرنے کی ضرور دیش کے خلاف ہے تو سمجھ بھی ترکی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چیز پھر بڑھتی جائے گی اگر آپ اس کو اوپر فوری ایکشن نہیں لیں تو یہ چیز اور آگے بڑھا دیں گے میں آپ کہہ رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ اچانک جمہو کچھ لوگ میں کہتا ہوں کہ مٹھی بھر لوگ جو تھے ان لوگوں نے اتنی طاقت اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے نیشنل سٹک جتنے بھی آئیڈالوجی رکھنے والے جو لوگ تھے پرو نیشنل لوگ تھے اگر یہ اپنے ملک حق میں کوئی بات کریں کشمیر کی بات ڈیڑھ لاکھ پریباروں نے اپنے ڈیڑھ لاکھ گھروں کے اوپر صرف ایک دن میں پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی کے کہنے پر اپنے ایک کمپیئن چلائی انہوں نے شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ اپنی مکان کی چھت پہ تیرنگ جنڈا وہ لہر آیا تو یہ بہت بڑی بات ہے ایسا نہیں کہ اچانک موڈی جی نے کوئی منتر پڑھ دیا موڈی جی نے یہ کیا ہے کہ جس جمہو کشمیر میں رہنے والے جو دیش بکت لوگ ہیں ان کو موقع ملا ہے اپنی دیش بکتی ان لوگوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بند کر دیا اور آج ہم دیکھ دیں کچھ ہمارے آن کے so called leaders ہیں جو ہمیشہ ٹی وی پہ آکے چلاتے رہتے کہ ہم نظر بند ہیں نظر بند نہیں ہے نظر بند is just an excuse ان کو پتا ہے ہم نظر بند بولیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا بھئی ہم باہر اس نے نہیں آرہی میرا خیال ہے میرا خیال ہے وہ نظر بند نہیں وہ اکل بند ہے شاید ہم کی اکل بند ہوئی بھی